نمشکار میں دیپک شرما اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سوالت ہے دوستو کیا راہل گاندھی کو چپ کرانے کی پھر سے تیاری ہے اس نرلائک چناوی سال میں راہل کو خاموش کرنے کی یہ ایک زوردار گجرات لوبی کی کوشش ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں راہل گاندھی کو گھرنے کا یہ جو کھیل ہے یہ کیسے رچا گیا اس کا ماسٹر مائن کون ہے کون ہے اس کے پیچھے کا ماسٹر مائن اور یہ جو الیکشن کمیشن کا نوٹس ہے جو راہل گاندھی کو دیا گیا یہ محض ایک شروعات ہے اب پچھلی بار راہل گاندھی نے للت موڈی اور نیرو موڈی جیسے بھگوڑوں کو چور کہا تو لوگ سبا سے ان کی صدستہ ہی چلی گئے اور اس بار راہل گاندھی نے پردھان منطری کو پنوٹی کہا پنوٹی کہہ ڈالا تو الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس تھما دیا ہے اور خبر یہ بھی ہے جو اندر کی خبر ہے کہ ایف آئی آر کی بھی اب تیاری ہو رہی ہے نوٹس کے بعد ایف آئی آر کی بھی تیاری ہے اب سوال اس بات کا ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے جو بولنے کی ازادی ہے وہ صرف دو لوگوں کے پاس ہے اب موڈی جی ہے موڈی جی اگر پچاس کروڑ کی گلفرنڈ کی بات کریں تو الیکشن کمیشن کو کوئی اثر نہیں ہوتا اگر وہ جرسی کاو کہہ دیں بلکل بھی وہ اشلیل اور اپتی جنک شبد نہیں مانے جاتے ہیں اور اگر وہ بٹن دبا کر پھانسی دینے کی بات کریں تو بھی وہ سب کچھ ٹھیک ہے اور امیشہ اگر ساری حدیں لانگ کر وہ گرہن بول دیں راہو کیتو بول دیں اور نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں وہ الاؤ ہے ایک کانگریس پارٹی اور گھاندی پریوار بھارت کی راہ نیتی کے راہو اور کیتو ہے بھارت کے بھویشے پر جتنے بھی گرہن آئے ایک گھاندی پریوار یہی نہیں موڈی جی کے جو منتری ہیں کیندری منتری نرین سنگھ تومر ان کے بیٹے اگر چناؤ کے دوران ان کی ایک سیڈی آ جائے ایک نہیں دو نہیں تین تین سیڈیز آ جائیں جس میں کرونوں کی ڈیل چل رہی ہو تو بھی الیکشن کمیشن پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اگر چناؤ میں پیسے باتنی کھلے عام لفافے باتے جا رہے ہو اس کے ویڈیوز آ رہے ہو تو بھی سنگیان الیکشن کمیشن نہیں لیتا ہے اب چناؤ کی زمینی حقیقت یہ ہے کہ بی جے پی کو سب کچھ کرنے کی چھوٹ ہے کوئی ایکشن نہیں ہے ادھر کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے اور دوسری طرف راہل گاندی اگر پنوٹی جیسا شبد بھی بول دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن نوٹس دھما دیتا ہے پنوٹی ایک پویتر شہر ہے مکڑ سنکرانتی کے سمیں لگنے والے میلے کا شہر ہے نریند موڈی پنوٹی دیکھئے راہل گاندی جی نے اگر پنوٹی جیسا شبد استعمال کیا ہے اگر موڈی کا نصیب دیش کی جنتہ کے کام آتا ہے تو اس سے بڑی نصیب کی بات کیا ہوتی ہے بھائی دیکھئے نریند موڈی سٹیڈیم ہو یا نریند موڈی خود ہو ہے تو پنوٹی میں نے راہل گاندی کا پنوٹی اولا بیان میں نے دیکھا ہوں پنوٹی 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 وہ اچھا بھلا اچھا بھلا وہاں پہ اچھا بھلا ہمارے لڑکے وہاں پہ ورلڈ کپ جیت جاتے ہیں اب دوسری جو پنوٹی جیسا لفظ ہے اس کی آڑ بے راہل گاندھی کو دوسری بار یہ جو گھرنے کی کوشش ہوئی اساجش ہوئی اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے یہ تو میں آج اس سے پرتے ہٹاؤں گا اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر چوبیس گھنٹے کے اندر الیکشن کمیشن کو کیسے شکایت پہنچی اور الیکشن کمیشن نے اس شکایت پر اتنی تیز گتی سے کیسے ریاکٹ کیا کیسے کاروائی کی اس پر میں آؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے دو سیکنڈ دیجئے تو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی چیز یہ کہ پنوٹی جو لفظ ہے ایکسپرٹ بتائیں گے کہ پنوٹی کا مطلق کیا ہے لیکن یہ لفظ جو ہے یہ جو شبد ہے یہ سنصدی ہے پارلیمنٹری ورڈ ہے یہ اہ سنصدی شبد نہیں ہے یعنی اگر کسی نے کسی کو پنوٹی کہا تو اس کا سنگیان جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ پولیس لے اور دوسری بات یہ جو شبد ہے پنوٹی یہ اشلیل نہیں ہے اور اسی لئے شاید آپتی کسی نے آس تک درج نہیں کرائے اور سب سے بڑی چیز کی میری کچھ پولیس کے بڑے عدکاریوں سے آج بات ہوئی اور کچھ وکیلوں سے بات ہے اور میں نے ان سے پوچھا کی کیا پنوٹی لفظ کو لے کے شبد کو لے کر کیا کبھی کسی نے اعتراج کیا کوئی تھانے گیا کسی نے شکایت درج کرائی کوئی FIR ہوئی کوئی مقدمہ درج ہوا میرے سنگیان میں جن سے میں نے آج بات کی ابھی تک یا آج تک پنوٹی کو لے کر کوئی FIR نہیں ہوئی یعنی ایک objectionable world نہیں ہے یہ ایک پارلیمنٹری world ہے جس پر آج تک کوئی FIR نہیں ہوئی اگر آپ کی جانکاری میں ہے تو آپ ضرور شیئر کریں کمنٹ باکس میں مجھ سے اب دوستویں جس طرح سے الیکشن کمیشن نے بہت تیز ایکشن لیا اور جس طرح سے بی جے پی کی طرف سے ان کے پاس شکایت پہنچی اور جو ایکشن ہوا نوٹس دیا گیا اس کے پیچھے جو کھیل تھا اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا میں نے کہا تھا کہ اس سے میں آج پردہ ضرور ہٹاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ انسائٹ سٹوری کیا لیکن یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن یہ ورلڈ کپ کا فائنل ہونا تھا آسٹریلیا ورسز انڈیا اس کے ایک دن پہلے سے ٹویٹر پہ پنوتی شبد ٹرینڈ کر رہا تھا اور یہ ٹرینڈ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ خبر آگئی تھی گودی میڈیا سے کہ موڈی جی چیف گیسٹ بن کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں بیٹھیں گے میچ دیکھیں گے اور تب ایک بہت بڑے طبقے نے کہا کہ موڈی جی آپ مت جائیے آپ جائیں گے تو کہیں انڈیا ہار نہ جائے کہیں آپ پنوتی نہ بن جائیں اس طرح کی باتیں ٹویٹر پہ ہونے لگیں اگلے دن یہ جو پنوتی جو تھا یہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں چلا گیا اور اتفاق سے جب موڈی جی وہاں سٹیڈیم میں گئے ساتھ میں چاہے بولنگ ہو بری طرح ہاری اور جب وہ ہاری تو یہ جو پنوتی شب تھا یہ اس نے ٹرینڈ کرنے کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے وہ چاہے انسٹراغرام ہو وہ چاہے ٹویٹر ہو وہ چاہے فیس بک ہو وہ چاہے وہ یوٹیوب ہو یہ شب د گوگل پہ ٹاپ ٹرینڈ کرنے لگ گیا اور اس نے سارے ریکارڈ دھست کر دیئے اور تب بی جے پی کو لگا اگلے دن جب اگلے دن بھی یہ ٹرینڈ کرنے لگا تو بی جے پی کو لگا نڈا صاحب کو لگا اور باقی ان کی جو ہمیشہ کی جو ٹیم تھی ان کو یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دیش کے پردھان منطری پر یہ جو شبد ہے پنوتی یہ چسپا کر دیا جائے چپکا دیا جائے کہیں کہ یہ کھیل نہ ہو اور چوبیس میں چناو ہے فائنل ہے موڈی جی کو کہیں لوگ پنوتی کہنا نہ شروع کر دیں اور تب ایک ٹاپ میٹنگ ہوئی بی جے پی کی اور وہاں پر آئی ٹی سیل کو کہا گیا کہ آپ اس کو کاؤنٹر کریے آپ کسی طرح سے اس ٹرینڈ کو کاؤنٹر کریے اور اس پورے پرکران میں موڈی سے کہیں زیادہ نراس امیشہ تھے جانک اب امیشہ اس لیے سب سے زیادہ نراس تھے کیونکہ یہ جو ورلڈ کپ کا جو فائنل ہے اس کی آئیوجن سمیتی میں ان کا بیٹا ہی تھا جائشہ ہی بی سی سی آئی کے سیکیٹری ہیں بی سی سی آئی ہی آرگنائزر ہے جائشہ اور امیش شاہ نہیں اس اسٹیڈیم کا نام نریندر موڈی اسٹیڈیم رکھا ہے جائشہ اور امیش شاہ نہیں تیع کیا تھا ایسا لوگ کہتے ہیں کہ نریندر موڈی جی جو ہیں وہی چیف گیسٹ ہوں گے اور وہ چاہتے تھے امیش شاہ چاہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں وہ موڈی کو پروجیکٹ کریں اس ورلڈ کپ کی جیت کے ساتھ ان کے بہت سے سپنے تھے اور ورلڈ کپ جب بھارت جیتے گا اس کے بعد کیا پلاننگ تھی وہ بھی جائے شاہ سے کہیں زیادہ ہمیش شاہ نے تیہ کی تھی کیا کرے گی بی جی پی کیا کرے گی بی سی سی آئی کیا کرے گی اور ہوا اقدم الٹا ایک طرف ان کا بیٹا اس کی کرکری ہوئی جائے شاہ کی اور دوسری طرف موڈی جی کو لوگ پنوتی کہنے لگے تو کہاں تو بادشاہ کو بادشاہ بنانے جا رہے تھا ہمیش شاہ اور کہاں دیش ان کو پنوتی کہہ کے ٹویٹر پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ انسٹراغرام پہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر چیف گیسٹ کو پنوتی کہا جا رہا تھا ظاہر طور پر نرازگی کو جادہ ہی تھی جانتے کی ہم دوستوں جو جانکار بتاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گجرات لوبی کو ایسا لگتا تھا کہ یہ معاملہ دو دن کے بعد تھنڈا ہو جائے گا ٹھیک ہے ہندوستان کی ٹیم ہاری لوگوں کے دل ٹوٹے لیکن ایک دو دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ پنوتی کیا تھا اور یہ ٹرنڈ ہونا بھی بند ہو جائے گا اور آلموسٹ بند ہوئی رہا تھا لیکن راجستان کی ایک ریلی میں راحل گاندھی نے یہ جو ٹرنڈ چل رہا تھا پنوتی اس کا ذکر کر دیا پنوتی 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 ورلڈ کپ میں کیوں آ رہے جب یہ راحل گاندھی نے کہا تو یہ معاملہ دوبارہ سرکھیوں میں آیا راحل گاندھی کے بیان ہر جگہ ایک باروں میں چھپنے لگے ٹوٹر پہ دوبارہ یہ ٹاپ ٹرنڈنگ آ گیا اور گجرات لوبی کو لگا جسے راحل گاندھی نے آگ میں گھی ڈال دیا اور اس کے بعد ہر کوئی کہنے لگا پنوتی تب ایسا لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شاہ کو لگا کہیں دوہزار چوبیس کے فائنل تک سپر فائنل تک لوگ سبھا کے چناؤ تک جو چار پانچ مہینے ہیں کہیں پنوتی کو چسپا نہ کر دیا جائے موڈی جی کی شخصیت پر موڈی جی کا مطلب کہیں پنوتی نہ کہ دیا جائے پنوتی پنوتی اور اس کے لئے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے جہاں بی جے پی کا آئی ٹی سیل فیل ہو گیا تھا تو یہ سوچا گیا کہ اگر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو کیا چپ کرائے جا سکتا ہے گجرات کے کسی تھانے میں اگر اتر پردیش میں کہیں جہاں بی جے پی کی سرکار اگر وہاں ایف آئی آر کرا دی جائے اور اس پر ایکشن ہو جائے تو شاید اس لیگل ایکشن کو لے کر رہول گانتھی چپ ہو سکتے لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ پنوتی سنصدیے شبد ہے اسنصدیے نہیں ہیں اشلیل شبد نہیں ہے جاتی سوچک نہیں ہے ابھی تک اس پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے اس لیے ایک دوسرا راستہ سوچا گیا اور وہ یہ سوچا گیا کہ اگر اس کو چناوی سمیکران میں دیکھا جائے کہ ریلی میں بولا تھا موڈی جی کو بدنام کرنے کی کوشش تھی موڈی جی کو منہوز بتایا جا رہا ہے پردھان منتری کو اشرب بتایا جا رہا ہے ان کا ایک طرح سے چرط ہنن کیا جا رہا ہے اگر اس کو اس پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے شکایت تیار کی جائے اور وہ الیکشن کمیشن کو دی جائے اور الیکشن کمیشن اگر اس پر ترنت ایکشن لیتا ہے لیگل ایکشن لیتا ہے نوٹس دیتا ہے تو راہل گاندھی کو چپ کر آیا جا سکتا ہے آنے والے تین چار مہینے میں کہ وہ پنوٹی پھر دوبارہ بول نہ پائے اور پھر ویسا ہی ہوا جو گجرات لابی نے چاہا شکایت ڈرافٹ ہوئی الیکشن کمیشن کو شکایت بھیجی گئی اور الیکشن کمیشن نے تیزی دکھائی ایکشن لیا اور ترنت اگلے دن راہل گاندھی کو نوٹس دھما دیا ویسے بھی گجرات لابی اس ملک میں جو چاہتی ہے بہت کم لوگ ہیں جو نہ کہنے کی حمد کر پاتے ہیں دوستو آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے کس کو سب سے زیادہ تکلیف تھی اور کیسے سارا ایک کھیل رچا گیا اور ایک لانگ ٹرم پلانی تھی دوہزار چوبیس تک راہل گاندھی یہ لفظ پھر بول نہ پائیں اور اگر بولیں گے تو ہو سکتا ہے جس میں نے پہلے کہا کہ پھر ایف آئی آر بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے ڈیسپریشن میں لیکن میں آج جس ایکسپرٹ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ دراصل ایک پولٹیکل انیلسٹ بھی ہیں راجنیت کی بھیتر تک سمجھ رکھتے ہیں ساہت کی بھی سمجھ رکھتے ہیں پروفیسر روی کاند پنوتی کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس پنوتی کے بعد یہ جو پنوتی کانڈ اب ہو گیا ہے جو نوٹس آ گیا ہے اس کے بعد کانگریس کی کیا سٹریٹیجی ہوگی اور بی جے پی کو اس سے لاب ہے یا نقصان ہے اور کیا موڈی جی کو اس سے اور زیادہ نقصان ہے کیا امیش شاہ کا یہ جو پورا پرکرن تھا جس طرح سے الیکشن کمیشن کو نوٹس گیا ساری چیزیں ہو گیا کیا اس سے کہیں زیادہ نقصان موڈی جی کو ہو گیا اس پنوتی شبد کو لے کر مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ سمیں نہیں لوں گا سیدھے چلتے ہیں پروفیسر روی کانڈ کے پاس اور ان کو سننا ضروری ہے کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ نہ صرف الیکشن کمیشن کی حقیقت بتاتا ہے کہ کتنا نشپکش ہمارا الیکشن کمیشن ہے یہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آج کی تاریخ میں دیش میں چناؤ کس اس طرح پر لڑے جا رہے ہیں روی کانڈ جی سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو پنوتی شبد ہے جس پر نوٹس دیا گیا ہے راحل گانڈھی کو الیکشن کمیشن کے دوارا میری کئی پولیس ادھکاریوں سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ پنوتی شبد کو لے کر کسی نے ایف آئی آر لکھائی ہو کہ آپ مجھے پنوتی بول دیا مجھے گالی دے دی تو جہاں تک میری سمجھ ہے اور میری جہاں تک پڑھتال ہے ابھی تک اس پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے یعنی کسی کو آپتی نہیں دوسرا یہ مجھے لگتا ہے آپ جاتا بہتر بتائے گے کہ یہ شبد جو ہے وہ اسنصدیے بھی نہیں تو جو شبد آسنصدیے نہیں ہیں اشلیلتہ کی شرنی میں نہیں آتا اور جس شبد پر کسی کو اتنی گھوڑ آپتی نہیں ہوئی ہو کہ وہ ایف آئی آر کرانے پر مجبور ہو گیا ہو تو الیکشن کمیشن اتنا پریشان کیوں الیکشن کمیشن کو اتنا درد پیٹ میں کیوں ہو رہا ہے الیکشن کمیشن اتنا گمبیر کیوں ہو گیا وہ لال پیلا کیوں ہو رہا ہے کہ بھئی پنوٹی بول دیا ایسا کیا ہے دیپک جی ایچلی پچھلے چوبیس گھنٹے میں اس شبد کا استعمال ایک کروڑ نبی لاکھ بار ہوا ہے اصلی دنکر یہاں ہے ایک کروڑ نبی لاکھ بار شبد لکھا گیا ہے جگہ جگہ ہیں اور چپک گیا ہے اب موڈی جی سے وہ اتنا سے پریہائے بن گیا ہے لیکن چناؤ آئیوک کے اس نوٹس پر ہسی آتی ہے کہ یہ شبد نہ تو اسنسدی ہے نہ اشلیل ہے نہ گالی ہے نہ آپتی جنک ہے نہ ابھی تک کسی نے اعتراج جتایا اور یہ شبد کوئی آج سے ہے کہاں اتپتی ہوئی ہوگی یہ لوک کا شبد ہے پاننی کے بیاکرن میں تھوڑی نہ ہے یہ اور نہ ہی اوکسپورڈ کے نکسنری میں ہے لوگ میں جس طرح سے شبدوں کا پریوگ ہوتا ہے روز مرہ کے جیون میں وہ پانوٹی شبد اسی طرح سے پریوگ ہو رہا ہے اور سدیوں سے ہو رہا ہے کوئی آج کی بات تھوڑی ہے لیکن اچانک وہ اسنسدی ہو جاتا ہے ان کے لیے اس کا نوٹس کر لیا جاتا ہے پھر نوٹس تھما دیا جاتا ہے وہ آپ نے جو ٹھیک کہا کہ یہ مرچی موڈی جی کو لگنا چاہیے تھی وہ چنہو آئیو کو لگ رہی ہے چنہو آئیو کیوں پریشان ہے اس کی پریشانی پر بل کیوں آ رہا ہے موڈی جی نے جو مرکوں کا سردار کیا مرک کیا ہے اس کے اگر برقس ہم اس کو کھڑا کریں پانوٹی کو اگر آپ بہت کہیں گے اس کی بیادتیا کریں گے تو وہ آشوب کے سینس میں آتا ہے منہوس اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے منہوس کہتے ہیں بڑا منہوس آدمی منہوس بس لیکن لکھ سب اگر جیسے سپوس کری کسی نے کہا ہے بھائی تو اس کی وجہ سے ہار گئی یہ آدمی تو بڑا منہوس ہے یہ دیکھو یہ آدمی یہاں آ گیا اس کی وجہ سے کام نہیں ہوئی یہ آدمی تو بڑا منہوس ہے لیکن اگر آپ منہوس شبد کو لے کر کہ بھائی مجھے منہوس کہہ دیا اگر میں تھانے میں کوئی تحریر دوں کون ایف آئی آر لکھے گا اس پر نہ کسی نے تحریر دی نہ کسی نے لکھا تو اگر میں کہوں گی صاحب مجھے پانوٹی کہہ دیا ڈاک صاحب نے کوئی میری ایف آئی آر انٹرٹین کرے گا یا میں مجسٹریٹ کہاں جاتا ہوں اس تغاسہ کے لیے کہ صاحب مجسٹریٹ جو ہے وہ ڈیرٹ کرے پولیس کو تو کون مجسٹریٹ مجھے انٹرٹین کرے گا سوال یہ کہ اگر تھانے کا تھانے دار انٹرٹین نہیں کر رہا ہے اگر ایک مجسٹریٹ انٹرٹین نہیں کر رہا یعنی اس نے کیا تو الیکشن کمیشن الیکشن کے دوران دوہجار چوبیس کے سیمی فائنل کے دوران اتنے کروشل سمیں پر وہ انٹرٹین کیوں کر رہا ہے صاحب میں تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں جو میں نے کہا ہے کہ دچسپا ہو گیا وہ مودی جی پر اور اس سے پریشانی ہے وہ پریشانی احمد شاہ کو ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن چناؤ آئیوگ کو پریشانی ہو رہی ہے لیکن چناؤ آئیوگ کو اس پر پریشانی نہیں ہے کہ چناؤ کے بیچ میں ایڈی گھوسا ہوا ہے 36 گڑ میں چھاپے ماری راجستان میں اشک گہلوت کے بیٹے کو ان کے پردیش آدھکش کو نوٹیس وہاں چھاپے ماری چل رہی ہے مودی جی نے تو اسی میں پانچ کلوں راشن کی بات کر دی کہ صاحب آگلے پانچ سال کے لیے بھی ہوگا یہ کیا چناؤ آچار سنگتہ کون لنگن نہیں ہے یا مودی جی جس بھاشا میں بات کریں وہ چناؤ آچار سنگتہ کون لنگن نہیں ہے لیکن چھوکی راحل گاندھی نے بولا اور راحل گاندھی کو آگے چھوک کرانا ہے راحل گاندھی ایک بات سنسد کتہ ستا جائی چکی ہے پھر بہال ہوئی کیسے بھی کیا ادھر لے جانا ہے کیا راحل گاندھی کو اور یہ کہیں اُلٹا تو نہیں پڑ جائے گا دیپک جی اس کا بھی یہ بات آپ نے بڑی کہہ دی یہ بات آپ نے بڑی کہہ دی کہ چھوک کرانا ہے راحل گاندھی کو اس لئے پنوٹی کو ہی جو ہے الیکشن کمیشن نے گالی مان لیا اسی کو دیش درو مان لیا اسی پر آپ اتتی کر دی بھائی بولا کیسے آپ پنوٹی یعنی پنوٹی کو لے کر گھیرا بندی ہوئی میں ایک چیز اور کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں جس طرح سے الیکشن کمیشن ایڈی کے چھاپوں پر چھوکے میں نے پچھلے تیس چالیس برسوں کی ریپورٹنگ میں اب تک نہیں دیکھا ان تیس برسوں میں پچیس تیس برسوں میں کی الیکشن کے سمیں پرانے کیس پرانے فائل کھولی گئی ہو اور امید عیوار کہاں چھاپا مار دیا ہو بلکہ جب بھی میں اپنی ریپورٹنگ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی ماملہ ہوتا بھی تھا کوئی پرانا ماملہ تو ڈی آئی جی یا ایس ایس پی کہتا تھا کہ ابھی رک جائیے چناؤ کے بعد نوٹس دیجئے گا پرانی فائل چناؤ کے بعد کھولیے گا تو جہاں کوڈ آف کنڈکٹ ہمارے دیش کی انویسٹیگیٹیو ایجنسیز فالو کرتی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانے مقدمے گڑے مردے بارہ بارہ سال کے مقدمے سولہ سولہ سال کے مقدمے اس کی فائلیں کھولی جارہی ہیں مکمنطری کا گیراو کیا جارہا ہے رائیپور میں میں نے دیکھا کہ مہادے ویب کا ایک فرجی کیس بنا دیا اور اس کیس کا جو مین آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب مجھ سے جبردستی دستکت کرائے گئے مجھے ایڈی والوں کا دباؤ تھا کہ یہ بولو بگھیل کو میں تو بگھیل کو جانتا نہیں ہوں کہ بگھیل کون ہے میں کبھی ملا نہیں بگھیل سے اور اس آدمی کے اوپر الزام لگا دیا ایڈی نے کہ اس نے 508 کرون روپے یا سی بی آئی کی کاروائی ہے اس کو نہیں روک رہا ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ نہیں مانا جا رہا اور راحل گاندھی کو آپ پنوٹی جیسے شب پر گیر رہے ہیں جو نہ گالی ہے نہ کہیں سنسد میں کسی نے آپتی کری اب تک نہ کسی نے یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا پریشر ہے اور وہ جب پریشر اوپر سے آتا ہے سبتہ کا تو دھرک جاتا ہے اس لیویل پہ آ جاتا ہے چاپلوسی کے کہ وہ پنوٹی پر نوٹس دے دیتا ہے دیپک جی یہ بھی اندازہ لگتا ہے یہ شنکہ ہوتی ہے کہ کیا ادھر سے آتا ہے کہ آپ کو کس پر نوٹس دینا ہے کس پر نہیں دینا ہے تو چناؤ آیوگ اپنے سنبیدھانک ادھکاروں سے چل رہا ہے اگر وہ اسنسدیہ تھا تو پہلے دن ہی کو نوٹس جاری یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے اور جب وہ شبد چپک گیا تب آپ کو دکت ہو رہی ہے اور راہل گاندھی لگاتار بول رہے ہیں تو راہل گاندھی جس طرح اسے لوگ پڑیے ہو رہے ہیں راہل گاندھی کو چپ کرانے راہل گاندھی کو پریشان کرنا اور ابھی وہی آیا اس پیچ میں ان کے اس کے کیس پر بھی معاملہ آیا تو یہ جو دکھاتا ہے کہ راہل گاندھی کو کسی طریقے سے روکا جائے اور نریندر موڈی کو وہ کچھ بھی بول سکتے مدھ پردیش میں کیا ہو رہا تھا اس پر سنگیان لیا کیا چناؤ آئے انہیں پیسے باٹے جا رہا رہے تو سنگیان لیا سارے ویڈیو موجود پیٹ نرین سنگ تومر کی اپنے کونسٹیون سی میں دلیتوں کو پیٹا جا رہا تھا اس پر کیا لیا سنگیان چناؤ آئیو نے نہیں لیا تو یہ موڈی بھکتی میں راہل گاندھی اس بات کو کہہ چکے ہے کہ ساری سنبیدان سنس گھوٹنوں کے بل رہی ہے تو موڈی جی بھکتی میں کبھی پریس کچھ اپنے سے اور دکھانا پریس رہتا ہے لیکن پھر لوگ خود ہی بھکتی میں ڈوب جاتے ہیں تو وہ کرنا اس بات کو دکھاتا ہے کہ چناؤ آیوگ وہ سیدھے طور پر کہیں کھڑا ہوا ہے کہیں ایک جگہ جنہوں نے بولا تھا جرسی گائے بچڑا پچاس کروڑ کی گرل فرینڈ جو راحل گاندی کو پپو بولتے تھے تب کوئی چناؤ وائوگ نے سنگیان نہیں لیا ان شبدوں کو کبھی نہیں نکال گیا ان شبدوں پر کبھی آپتی نہیں ہو تو وہ تو آپ کہ سکتے ہیں کانگریس کی بدھوا کون یہ بھی تو شبد ہے نا لیکن سنسدی شبدوں میں وہ نہیں آتا ہے موڈی جی کچھ بھی بول سکتے ہیں لیکن پرتی پکش کے لوگ بپکش کے نیتا اگر وہ ایسا کچھ بولتے ہیں جس سے موڈی جی چھ بھی دھوم ہوتی ارے اس فائنل کے پہلے سیکڑوں ہزاروں لوگ ٹویٹر پر لکھ رہے تھے کہ نہیں جانا چاہیے موڈی جی کو اس شبد کا استعمال کر رہے تھے فائنل میں میچ دیکھتے دیکھتے لوگ استعمال کر رہے راہول گاندھی نے اسی کو ہم ہی اترے سے بھر دی جو کیسے آپ میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کیا ہندی میں جو پرنوٹی شبد ہے اس کا اصلی مطلب کیا ہے کیا ایسی بولچال کی بھاشا میں شبد آ گیا یا یہ شبد جو ہے یا یہ شبد ہے یہ کسی بڑے سہتکار میں اس کی اتپتی کی ہو مطلب یہ جو پرنوٹی ہے کیونکہ آپ لوگ فون کر پرنوٹی بہت کو نہیں پتا ہے ہمارے پوروی اتر پردیش اور بیہار میں چلتا تھا لیکن بہت سے لوگ پوچ رہے میرے پاس پرنوٹی ہے کیا تو پرنوٹی کیا ہے مطلب کیا ہے دیکھ دیپک جی میں پورے بشواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ شب کوئی سانسکر کے کسی کرنس سے تھوڑی نہ نکلا ہے یہ لوگ کا شب ہے لوگوں کی اپنی زمان کا شب ہے اچھا جی فلانا آدمی ہے وہ ڈھککن ہو گیا ہے اب ڈھککن تو بوٹل کے کیا پو کہیں گے کسی پو ڈھککن کا مطلب ہے وہ ایک پو ڈھککن کا مطلب بی لگ کے سندر میں اس کا استعمال ہوتا ہے لوگ میں اور بہت انپر لوگ کرتے ہیں پڑھے لیکھے لوگ بہت کم اس کا استعمال کرتے کیونکہ لوگ کا شب ہے گاؤں کا شب ہے گرامی علاقے کا شب ہے یہ سنسکت کے کسی بی اکڑ کرن میں آپ کو نہیں ملے گا نہ کسی ڈکشنری میں آپ کو ملے گا یہ بشد روپ سے لوگ کا شب ہے اور اس کا وہ ہی ایک مطلب ہوتا ہے لوگ پچاس مطلب اس کے نکالتے رہے چناؤ آئیوب نے بی اکھیا کی شب کا چناؤ آئیوب کو بتانا چاہیے کہ شب کا یہ ارث میں جانتا ہوں اور یہ راہول گاندی نے کی بولا چناؤ آئیوب کے پاس کوئی ڈکشنری ہے اس طرح کی ہے اگر ہم نے مان لیا پنوٹی کا مطلب اشب یا پنوٹی کا مطلب منہوس تو اگر کوئی کہہ دے موڈی جی بہت اشب ہو گئے تو بھئی بپاکش کا نیتا تو بولے گئی کانگریس نہیں اشب بولے گی یا کانگریس موڈی جی کو پنوٹی نہیں بولے گی تو کون بولے گا تو یہ بھاشا ہے یہ نریندر موڈی بول رہے تھے نا دلی میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ موڈی بڑا نصیب بالا ہے یہ ان کا ہی شب ہے نا تو یہ نصیب کا جس اُلٹا ہے آپ کہہ رہے کہ موڈی بڑا نصیب بالا ہے اور لوگ کہہ رہے یہ اُلٹا ہے کیونکہ ان کے جانے سے یہ ہو گیا یہ اند بشواس ہے اور اس شبد کا اند بشواس کلاب کوئی مطلب نہیں ہے جس کو ماننا ہے جس کو نہیں ماننا نہیں مانتا ہے میں اس شبد میں جو بھی ارث بتتا ہے وہ ایک اند بشواس میں نہیں مانتا ہو تو اس کو خلقے میں لینا چاہے چناؤ آئے کو بھی اور موڈی جی کو بھی لیکن موڈی جی کے خلاف ایک شبد کوئی نہیں بول سکتا جب فائنل کوششن جلی ٹھیک ہے آپ نے پنوتی کا مطلب بھی بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے اور یہ کوئی پرچلت ہندی ساہت کا شبد نہیں ہے یہ کسی سنسکرط کی ویاکران سے نہیں نکلا یہ آپ نے بتایا لیکن یہاں میرا جو سوال ہے کیونکہ آپ راجنیتک وشلیشک ہیں اور سنسطھاؤں پر نظر رکھتے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نوٹس آج دیا بہت مطلب حلقے معاملے میں پنوتی کیوں بول دیا اس پر اگر الیکشن کمیشن نے سنگیان لیا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ساکھ گٹی ہے ایک میسیج گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کس لیویل پر اتر آیا ہے کہ اگر کوئی ویپکش کا نیتا اگر سرطہ پکش کو ایسا بول دے گا تو الیکشن کمیشن بچلت ہو جائے گا الیکشن کمیشن کو اتراج ہو گیا جس پر کسی کو اتراج نہیں تھا تو کیا الیکشن کمیشن کی نشپکشتہ پر آپ کو لگتا ہے اگر اگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں ایک چاپلوسی آپ کو دیکھ اور آپ کو لگا کہ ماملہ ہے اگر ایسے ہلکے شبدوں پر الیکشن کمیشن ریاکٹ کرے اور نوٹس پر دیپک جی خود چناؤ آیوگ کے لیے شبد کا استعمال ہوتا ہے چناؤ آیوگ ہی مجھ رکھتا ہے اس کے سنگیان میں ہوگا کہ کہا جاتا ہے اس کو چناؤ آیوگ شورٹ پور وہندی کا لیکن اصل میں جو کہچوا کا مطلب ہے جو ریڑ بھی ہی نہ ہو جس کے ریڑ ہی نہ ہو جو چاپلوس ہو تو کیا چناؤ آیوگ اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ ہی ہے وہ اصل میں یہ کیا ثابت کر رہا ہے وہ اگر اگر نریندر موڈی کو نوٹس ابھی چاہے اور موڈی جی نے کیا کیا نہیں بولا یہ بولنا کہ ایسے بٹن دوانا کہ اس کو آنسی ہو رہی ہو یہ کون سا سنسردی شبد ہے آپ کیوں اکسار ہے چناؤ آپ لڑیں گے اپنے ایجنڈے پر لیکن کیا آپ لوگوں کو اس طرح پریدت کریں اس طرح سے اتردت کریں بہرحال جو آپ کا سوال ہے کہ اول تو چناؤ آیوگ کی جو بھی چھوی تھی پہلے سے ہی بہت کم ہو چکی اس کے لئے کہچوا شبد کا استعمال ہو اس لئے میں نے کہا دوسرا راحul گاندھی کو یہ نوٹس دینا اب سمجھئے گا کہ چھوی رسات کو جا رہی ہے چناؤ آیوگ کو اپنی اگر ساخ بچانی ہے اور اپنے سوائتتا کو بھی بچانا ہے تو اس کو کہیں بش نہیں جانا ہے سرکار تو آتی جاتی ہیں جو لوگ تنطر بھارت کا ہے وہ سنستھاؤں سے بنائے اور اگر سنستھائیں ایمپورٹنٹ چیئر پہ بیٹھے ہیں اور ایسے اہدے پر بیٹھ کے شبتوں کا سنگیان لینا اور چاپلوسی دکھانا جہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور جہاں پر آپ کو سنگیان لینا چاہیے تھا نریندر تو مر جو کندری منتری ان کے بیٹے کا ویڈیو آرہا لگاتار ویڈیو آرہا اتنے پیسے کی ڈیل ہو رہی اس کا سنگیان نہیں لیا جا رہا ای چھاپے مار رہی ہے ووٹنگ سے پہلے پرانے کیس کر رہی اس پر الیکشن کمیشن سنگیان نہیں لے رہا اس کو جو ہے ہری چنٹی دی جا رہی اور پرنوتی جیسے شبد جو ڈاک ساب نے کہا اور سہتکار ہیں ہندی کے چنو بھی سمجھتے ہیں بھاشا بھی سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ شبد نہ ہی اسنسدی ہے نہ ہی اس پر کود پڑنا و نوٹس دینا مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنی نشپکشتہ پر خودی سوال آج کر لی ہیں چنو آیوگ نے ڈاک ساب آپ آئے بہت آسانی سے چیزوں کا آپ نے سامنے رکھا اور آپ نے یہ بتا دی آج کہ کچھ بھی کر سکتا ہے چنو آیوگ پنوٹی کے معاملے میں تو گنیمت ہے کہ راہول گان نے گرفتار نہیں کیا ہم کہیں لکھی تھے ورنہ تو قائدے بات رکھی اور اپنے دوستوں کی طرف سے اپنے ویورز کی طرف سے شکریہ کرتا ہوں کی چیئے بات سوئی بات سوئی بات سوئی اگر ویورز خیلی بات بات سوئی اگر سوئی دعید توقع